اہم ترین تقرری پر ہماری پالیسی دیکھو اور انتظار کرو ہے عمران خان کے لاہور میں سینے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کہا کہ اعتصاب اور عثمان بزدار کو نہ ہٹانے پر سٹیبلشمنٹ سے اختلافات ہوئے سٹیبلشمنٹ کے کہنے پر عثمان بزدار کو ہٹاتے تو پنجاب حکومت گر جاتی ہماری حکومت اور سٹیبلشمنٹ خارجہ پالیسی پر ایک پیچ پرتی دورہ روس سے باپسی پر سٹیبلشمنٹ سے اختلافات ہوئے آپ کہتے کیا ہیں وہ جہاد کیا تھا جس کا آپ ذکر کر رہے تھے کرپشن اور مافیاز کے خلاف اور آپ کر کیا رہے ہیں آپ نے تو کہا کہ سب سے پہلے ہمیں آپ نے بتایا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ حکومت اور سٹیبلشمنٹ ایک پیچ پہ ہے ایک پیچ پہ ہے اور ملک ترقی کرے گا کیونکہ ہم سب ایک پیچ پہ ہیں چلیں سب نے آپ کی بات عوام نے مان لی کہ ایک پیچ پہ ہیں جب ایک پیچ پہ ہیں تو پھر یہ آپ نے شہدہ کے خلاف کیمپین کیا چلا گیا وہ کہتے ہیں یقین کریں کہ ایک عرب اور ستر لاکھ روپے کی وہ جو گھڑی تھی وہ میں نے پانچ کروڑ میں خریدی دو کروڑ میں خریدی اور پانچ کروڑ میں بیچ دی کوئی کرپشن نہیں کی عمران خان نے اہم ترین تقرری کو متنازہ بنایا پھر کہا یہ ان کا مسئلہ نہیں عمران خان نے کہا کہ وہ اور ادارے ایک پیچ پر ہیں پھر شہدہ کی خلاف مہم چلائیں وزیر مملکت پیٹرولی مصدق ملک کی نیوز کانفرنس کہا کیا ایک عرب ستر کروڑ اوپے کی گھڑی دو کروڑ میں خرید کر پانچ کروڑ میں بیچنا کرپشن نہیں عمران خان نے اپنے اوپر مزید قاتلانہ حملے کا خدشہ ظاہر کر دیا چیئرمن پی ٹی آئی کا فرانس ٹوانی فور کو انٹیو کہتے ہیں مخالفین کے پاس ایک ہی راستہ ہے مجھے ہٹانے کا کہ مجھے وہ جان سے ماتے کہتے ہیں کہ میں مزید محتاط ہو گیا ہوں مگر لانگ مارٹ سے پیچھے نہیں ہٹوں گا حکومت مخالف تحریک جاری رکھوں گا وزیر آباد میں پکڑے گئے حملہ آور پر شبہ ہے کہ وہ صرف مہرہ ہے حکومت میری مقبولیت سے خوف زدہ ہو چکی مجھے ڈر ہے یہ دوبارہ بھی حملے کی کوشش کر سکتے ہیں پی ٹی آئی عام انتخاب بھاری اکثریت سے جیت جائے جھوٹے لانگ مارٹ سے اتحادی حکومت نہیں عمران خان خود گھبرا گیا پیپلز پارٹی کے رہنمان شرجیل انا میمن کی شدید تنکی کہتے ہیں کہ عمران خان جی ٹی روڈ پر جاری اپنا سرکس بند کرے توشہ خانہ سے صرف گھڑی نہیں سارا سامان سمیٹ کر لے گیا عمران خان جھوٹ اور دو نمبری کا ایکسپرٹ ہے وال سٹریٹ جرنل نے عمران خان کے ملکے اداروں کے خلاف ناؤنی سازش کا سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی لانگ مارٹ روکنے کے لیے سینیٹر کا عمران مرتضی بہاب کی درخواست پر سمات سپریم کورٹ نے لانگ مارٹ کے خلاف درخواست ویر محصر ہونے پر نپٹا دی اگر حالات خراب ہوئے تو نئی درخواست دائر کی جا سکتی ہے احتجاج کا حق لا محدود نہیں آئینی حدود سے مشروط ہے لانگ مارٹ سیاسی مسئلہ ہے جس کا سیاسی حل ہو سکتا ہے چیف جسٹس عمر اتابندیال کے ریمارکس کیا حکومت نے احتجاج کو ریگولیٹ کرنے کا کوئی طریقہ کار بنایا ہے جسٹس عائشہ ملک کا استقصار جسٹس عائشہ ملک نے ریمارکس دیئے کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انتظامیاں اتنی کمزور ہو گئی ہیں کہ لانگ مارٹ کنٹرول نہیں کر سکتی چور ڈاکو کی سیاست کرنے والے توشہ خانہ سے متعلق چلنے والی خبروں پر کیوں بھڑک اٹھے ہیں عمران خان کا بیان پر پیپلز پارٹی کی رہنما اور وفاقی وزیر شہری رحمان کارت اعمل کہتی ہیں کہ اگر چوری نہیں کی تو خبروں پر کیوں اعتراض ہے توشہ خانہ سکینڈل مسلمی گنون کے سینے رہنما اور وفاقی وزیر خواجہ ساد رفیق نے ایک پرانے سٹیج ڈرامے کا کلپ ٹویٹر پر شیئر کر دیا دلچسپ کلپ میں بادشاہ سلامت تین ہزار دینار کی چوری شدہ گھڑی نور روپے میں بیچنے کا اعتراف کر دیا امران خان پر ناہلی کی ایک اور تلوار اسلام آباد ہائی کوٹ میں امران خان کی مبینہ بیٹی ٹیریان سے متعلق درخواست پر سمات امران خان کو ٹیریان کو کاغذات نامزدکی میں ظاہر نہ کرنے پر ناہل قرار دینے کی درخواست کی گئی پٹیشنر اور وکیل دونوں عدالت پیش نہ ہوئے سماک پیر تک ملتبی کر دی گئے لاہور کے ریس کورس پارک میں گھڑی چور کے نارے لگ گئے ونٹر فیسٹیبل میں شہریوں نے سبائی وزیر میاں اصطم اقبال کو دیکھ کر گھڑی چور کے نارے لگائے کرسی دھوکہ دے گئی اسد عمر گر پڑے پی ٹی آئی رہنما خوشاب میں لانگ مارش کے شرکہ سے کتاب کے بعد بیٹھنے لگے تو گر گئے پھر اٹھے نا سٹیج پر ہی براجمان رہے پاک فوج کے خدمات کو خراجت ایسے ان پیش کرنے کے لیے قومی اسطمبلی میں قرارداد متفقہ طور پر منظور قرارداد احمد حسن نے پیش کی کہا گیا کہ پاک فوج کے خلاف ایک سیاسی دھڑا پروپیگنڈا کر رہا ہے پوری قوم اپنی فوج کے ساتھ سیسا پلائی دیوار سے زیادہ مضبوط انداز میں خرید گئے ہب اور لسپیلا میں بلدیاتی انتخابات کا پہلا مرحلہ الیکشن کمیشن کے مطابق بلدیاتی انتخابات میں حصہ لینے والے امودواروں کو انتخابی نشان الارٹ کر دیے گئے ریچرننگ اپسر نے ہب اور لسپیلا میں حتمی فہرست جاری کر دی آئیڈیاز ایکسپو دفاعی نمائش دو ہزار بائس کا تیسرا روز پاک فضائیہ کے تیارے شائقین کی توجہ کا مرکز جی ایس سیونٹین تھنڈر مشاق ٹرینر تیاروں کے سٹیٹک ڈسپلے میں حاضرین کی خصوصی دلچسپی پاک فضائیہ کے پیویلن میں دکھائے گئے دیاروں میں غیر ملکی مندوبین اور اتری حقاب جدید ٹیکنالوجی کے حامل دفاعی اور جنگی سازو سمان شہریوں کی توجہ کا مرکز ایکسپو آئیڈیا میں ہربا انٹی شپ کروز مزائل کی دھون لانگ رینج انٹی شپ کروز مزائل سمندر سے انتہائی کم انچائی پر سفر کرنے کی خصوصیت کی وجہ سے دشمن کے ریڈار سسٹم سے اوجھل رہتا ہے پاک فوج کے نائن بیٹالین کمانڈوز کا سٹال میں شہریوں کی خصوصی دلجسپی سٹال پر کمانڈوز کا تمام حفاظتی سامان بھی موجود ترکش کمپنی نے ریموٹ سے چلنے والی جدید جنگی سپیڈ بوٹ متعرف کرا دی نو مارچ دوہزار بائیس کو پاکستان میں بھارتی مزائل برہموز داغنے کا واقعہ بھارتی میڈیا کی گمراکن ریپورٹنگ پر پاکستانی دفتر خارجہ کا سخت رد عمل بھارتی میڈیا نے بھارت کو غیر جمہ دارانہ جوہری روئیے سے بریوزمہ قرار دینی کی مکروح کوشش کی ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پوچھا گیا تھا کہ آئی اے ای اے نے مزائل پارنگ پر بھارتی حکومت سے معلومات مانگی تھی آئی اے ای اے ڈائریکٹر نے اس وقت نفی میں جواب دیا تھا امریکی وفت کا اینڈی ایم اے کا دورہ یو ایس آمی سینٹرل وفت نے چیرمن اینڈی ایم اے لیپنر جنرل انام حیدر ملک سے ملاقات کی پاکستان میں حالیہ سلاب صورتحال اور مشترکہ تاون کو فروغ دینے پر تباہتا فیال امریکی وفت کی سلاب زدہ علاقوں کی بحالی کے لیے پاکستان کے ساتھ تاون جاری رکھنے کی یقین دہانی چیرمن اینڈی ایم اے نے قدرتی آفاز سے بچاؤں کے لیے امریکی اداروں سے مشترکہ تاون بڑھانے پر زور دیا روڈا کو اہم ذمہ داری سوم دے گئی لہور کی سب سے بڑی فروٹ اور ویجیٹیبل مارکٹ بنانے کا مینڈیٹ مل گیا روڈا اپنی حدود میں دو سو ایکر پر سٹیٹ آف دی آرٹ فروٹ اور ویجیٹیبل مارکٹ بنائے گا کمیشنر لہور نے سی او روڈا کو اہم ٹاسک سوم دیا روڈا بہترین اپروچ والی ارازی پر سٹیٹ آف دی آرٹ سہولی آگ بھی دے گا خادم حرمین شریفین کی ہدایت پر سعودی عرب کی مختلف مساجد میں نماز استسکہ ادا کی گئی بارش کیلئے نماز استسکہ کا سب سے بڑا اجتماع مسجد الحرام دوسرا بڑا اجتماع مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہوا ریاض جدہ جازان اور دمام کے علاوہ تمام شہروں میں بھی نماز استسکہ ادا کی گئی طالبان حکومت کے ڈیپٹوی وزیراعظم ملہ عبدالغنی برادر کو زہر دے دیا گیا افغان خوفیہ ایجنسی انڈی ایس کے ثابت سربرا رحمت اللہ نبیل نے بڑا دعویٰ کر دیا اپنے ٹویک میں کہا کہ ملہ عبدالغنی برادر کو علاج کے لیے دبائی منتقل کر دیا گیا ہے ملہ عبدالغنی برادر افغان طالبان کے بانی اور مرکزی رہنما ہے